دوسرا جو اہم ایسو ہے جس پہ قوم کو بے وکوف بنایا جاتا ہے وہ سکسٹی ٹو وان ایف کے حوالے سے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانی ہے جو جھوٹا بیانی علفی ہے وہ سکسٹی ٹو وان ایف کے زمینے میں آتا ہے اہمکو کی جنت میں رہتے ہیں ایک تو پہلی بات ہے الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے سکسٹی ٹو وان ایف کا اطلاق ہونا ہے جب آپ پارلیمنٹیرین ہیں شیاسی جماعت کا سربراہ پارلیمنٹیرین بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ نومینیشن پیپر دیا ہے تو پھر کیا سکسٹی ٹو وان ایف کا اطلاق کریں گے آپ اور یہ انفرادی طور پر آنا ہے عمران خان صاحب نے اپنے کاغذہ دینا ہے جو چیزیں داخل کریں سکروٹ نہیں ہوگی اور جو پارٹی کی حصیت سے کوئی چیز بھی یا پارٹی لیٹر کی حصیت سے نومینیشن پیپر کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اپنی جائدات کرزے ہوئے اساسے وغیرہ وہ ڈیکلیئر کرنے ہیں نواز شریف کے کیس میں کیا ہے نواز شریف کے کیس میں نواز شریف نے دبائی میں اکامہ لیا ہوا تھا اور اکامہ لیا تھا بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کا اور اگر آپ ملازمت میں پیسے نہ لے رہے ہو تو آپ اکامہ رکھ نہیں سکتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا فروڈ کمٹ کیا لیکن آپ نے کاغذہ دینامزرگی میں وہ کمپنی نہیں دکھائی کمپنی یا نہیں کمپنی سے آپ کا ملازمت شو نہیں کی وہ پیسے لیے یا نہیں لیے دبائی کے قانون کے مطابق وہ پیسے آپ کو لینے تھے باپ ہو یا بیٹا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ہے مس ڈیکلریشن اس لیے نواز شریف کو صدا ہوئی تاہیات ناہلی ہوئی اور پارٹی صدارت سے بھی چلے گئے عبران خان کے اگنس 62 کی تلوار وہ ٹوٹ چکی ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا غالق دل کے بہلانے کو خیال تو اچھا ہے لیکن بیانیاں جو ہے شیاسی جماعتوں کا بری طرح پٹ چکا ہے اور آنے والے دور میں شیاسی جماعتوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے اکاؤنٹوں کے اندر رشوت کا پیسہ گیا ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان نے جو چیز ترکی ساری کچھ قوم کے سامنے رکھ دی ہے تو یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آجائے کوئی بھی آجائے ڈیویڈ کر لے سکسٹی ٹو وان ایپ کا عمران خان کی ان ٹرانزیکشن پر اطلاق دور دور تک نہیں ہوتا ہے